بے سبری کا طریقہ دوسرے لفظوں میں منفی رد عمل، نیگٹیو رسپونس نیگٹیو رسپونس کا طریقہ ہے بے سبری کیا ہے؟ نیگٹیو رسپونس ذہنی تناؤں ہمیشہ بے سبری کا نتیجہ ہوتا ہے اجلت، جلد بازی، سبر نہ کرنا اس کے مقابلے میں سبر کا طریقہ آدمی کو ذہنی تناؤں کا شکار ہونے سے بچا لیتا ہے یعنی انسان اگر ایکسیپ کر لیتا ہے اور خاموش ہو جاتا ہے اس کڑوے گھونٹ کو پی لیتا ہے کہ تو زندگی کا حصہ پھول کے ساتھ کانٹا ہے اگر چپ گیا اور خون نکل رہا ہے تو اس خون کو ہٹا دو اور تھوڑا ہاتھ مل لو، ٹھیک ہو جائے گا لیکن اگر انسان اس موقع پہ کہے نہیں میں تو آئندہ میں تو پھول کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا اور میں اس کو دیکھوں گا نہیں پھر تو کیا ہوگا؟ ہمیشہ کے لیے؟ پھول سے ملنے والی خوشبو اور خوشی سے محروب ہو جائے گا اس دنیا میں ہر آدمی قانون خداوندی بلفاز دیگر قانون فطرت کے تابعے ہیں وہ اپنے آغاز میں بھی اسی قانون کے ماتحت ہے اور اپنے آخر میں بھی اسی قانون کے ماتحت ایسی حالت میں حقیقت پسندی کا طریقہ یہ ہے کہ کوئی مرد یا عورت جب بھی کسی مسئلے سے دوچار ہو تو وہ معتدل انداز میں اس کا سامنا کرے اور اس کو اپنے حق میں خیر سمجھ کر قبول کر لے تکلیف دے ناپسندیدہ اور پریشان کن چیزوں کو اپنے حق میں خیر سمجھ کر قبول کر لے اس میں خیر کے پہلو تلاش کرنے لگے کہ اس کی وجہ سے میری زندگی میں کہاں کہاں بھلائی بھی آئی اس آیت میں مصیبتوں کا مقصد ابتلاہ ولا نبلو انکم بتایا گیا ہے ابتلاہ کے معنی امتحان یا آزمائش کے ہیں انسانی زندگی میں اس قسم کے امتحان کا مقصد کیا ہے مقصد یہ ہے کہ اس کو حوادث کے درمیان تربیت دے کر زیادہ بہتر انسان بنایا جائے یعنی مشکلات کیوں آتی ہیں انسان کو کیا بنانے کے لیے زیادہ بہتر زیادہ بہتر انسان بنانے کے لیے جیسے کوئی بھی امتحان مثلاً پارہ ٹیسٹ ہوتا ہے آپ کا اگرچہ آپ ایک ٹینشن سے گزرتے ہیں تکلیف سے گزرتے ہیں بہت سی مشکلات آپ کو ہوتی ہیں لیکن کچھ فائدہ بھی ہوتا ہے مثلاً ایک طریقہ تو پڑھنے کا یہ تھا کہ آپ آئیں دلچسپی سے لیکچر سنیں اور پھر گھر چلے جائیں اور ایک یہ ہے کہ آپ اس کو لکھیں یاد کریں اور پھر اس کو ری پروڈیوس کریں دونوں میں سے بہتر کیا ہے آپ کے لیے جو آپ کی شخصیت یا آپ کی ذات یا آپ کے علم کا حصہ بن جاتا ہے کہ آپ اس کو اس درجے میں اپنے اندر اتاہ رہے ہیں کہ آپ پھر ری پروڈیوس بھی کر سکیں پھر آپ مفید بن جاتے ہیں اور اگر صرف اتنا ہو کہ آپ کی اپنی ذات نے سونا اور آپ کی اپنے اندر تک فائدہ ہے تو وہ کچھ زیادہ فائدہ نہیں ہے اور اگر صرف اتنا ہو کہ آپ کی اپنی ذات نے سونا اور آپ کی اپنے اندر تک فائدہ ہے تو وہ کچھ زیادہ فائدہ نہیں ہے امدحان کا مقصد یہ ہے کہ اس کو حوادث کے درمیان تربیت دے کر زیادہ بہتر انسان بنایا جائے حوادث کسی آدمی کے لئے ترقی کا زینہ ہے حوادث کے ذریعے یعنی حادثوں کے ذریعے آدمی کا ذہن بیدار ہوتا ہے اس کی عقل زیادہ کام کرتی ہے یعنی ہر حادثہ انسان کو جگاتا ہے ہوش ملاتا ہے مشکلات سے انسان کے اندر پختگی آتی ہے انسان مچیور ہوتا ہے جیسے کچھا برطن آگ میں پک کر پکا ہو جاتا ہے مٹی تو وہی ہوتی ہے کبھی برطن بننے کا عمل دیکھا یا سنا یا پڑھا مٹی کو پانی میں ڈال کے گوند کے پھر اس سے کیا ہوتا ہے ایک خاص شیپ میں برطن بنایا جاتا ہے پھر اس کو تپایا جاتا ہے آگ پر مجھے ایک کارخانہ ایسا دیکھنے کا اتفاق ہوا تھا جس میں بارہ گھنٹے تک برطنوں کو بھٹی میں رکھا جاتا ہے وہ سلسل وہ ہیٹ میں ہوتے ہیں اور پھر وہ ایسے پکے ہو جاتے ہیں کہ چھوٹا موٹا گرنے سے ٹھوکر لگنے سے آپس میں ٹکرانے سے ٹوٹتے نہیں بہت سے لوگ زندگی میں چھوٹے چھوٹے ٹکراؤں سے ٹوٹ جاتے ہیں یہ کچھے برطن ہے نا ٹوٹ جاتے ہیں درانے آ جاتی ان میں لیکن جو برطن زیادہ دیر تک پکے ہوئے ہوتے ہیں یہ خاص مقدار تک تپے ہوئے ہوتے ہیں وہ چھوٹے چھوٹے باتوں سے پھر ٹوٹتے نہیں ہیں وہ پھر کام کے ہوتے ہیں وہ فائدہ مند ہوتے ہیں اور کچھے برطن جن میں درانے ہوتی ہیں وہ کام کے نہیں ہوتے کچھ بھی ڈالا ان میں سب بہ جائے گا فائدہ نہیں اس کا اور اللہ تعالیٰ جس شخص سے کوئی بڑا کام لینا چاہتا ہے اس کو اتنا ہی زیادہ آزمائش میں ڈالتا ہے مثلا ایک حدیث میں آتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے لیے سب سے زیادہ آزمائش ہوتی ہے آزمائے جانے والے لوگوں میں سب سے زیادہ انبیاء آزمائے جاتے ہیں پھر جو ان کے قریب تر ہوتے ہیں ان کے قریب ہوتے ہیں یعنی جو جتنا درجہ میں ان کے قریب ہوگا اس پر آزمائش بھی اتنی ہی سخت ہوگی اس سخت آزمائش سے گزر کر جب مچور ہوتے ہیں تو پھر ہی وہ بڑے کام کرنے کے قابل ہوتے ہیں حادثے آدمی کو متحرک کرنے کا ذریعہ ایکٹیو رکھتے ہیں ورنہ تم سو جائیں سست ہو جائیں جب چیلنجز سامنے ہوتے ہیں تو ہم زیادہ کام کرتے ہیں حوادث آدمی کے لیے زندگی کے سفر میں محمیز کا کام کرتے ہیں حوادث کے بغیر آدمی نامکمل ہے ٹھوکریں کھائے بغیر آدمی نامکمل ہے یہ حادثے ہی ہیں جو آدمی کی شخصیت کو مکمل شخصیت بناتے ہیں اس سے معلوم ہوا کہ حادثوں کا صحیح مقابلہ یہ نہیں کہ اپنے اندر ذہنی عمل کو سپریس کر دیا جائے یا اس کو دبانے کی کوشش کی جائے بہت سے لوگ یہی طریقہ اختیار کرتے ہیں وہ سگریٹ یا شراب کے ذریعے اس کو بھولانے کی کوشش کرتے ہیں وہ مخصوص ورزشوں کے ذریعے اپنے اندر ذہنی عمل کو موتل کر دینا چاہتے ہیں یعنی ٹنشن ریلیس کرنے کے لیے وہ خاص قسم کی اکسرسائزز کرنے لگتے ہیں سوچنا چھوڑ دیتے ہیں وہ حقیقی زندگی سے فرار یعنی اسکیپ کرنے کا کوئی طریقہ تلاش کر لیتے ہیں وہ میڈیٹیشن کے ذریعے اپنے ذہن کو ایک ایسی حالت ملے جاتے ہیں جس کو ذہنی تحضیر انٹیلیکچل انیستیزیا کہا جا سکتا ہے میڈیٹیشن سے وقتی طور پر تو آپ کو کیا ملتا ہے بہت ایک ریلیف ملے گا لیکن حقیقت میں اگر آپ دیکھیں تو جتنی دیر آپ میڈیٹیشن کر رہے ہیں اور اپنے آپ کو اس میں کھپا رہے ہیں لگا رہے ہیں اور کچھ اور ہی سوچنے لگ گئے ہیں جس کا آپ کی حقیقی زندگی سے تعلق نہیں تو آپ نے ایک طرح سے اپنے ذہن کو سلا دیا سیلنج کا مقابلہ کرنے کے لائق نہیں رہے اس قسم کے تمام طریقے فطرت کے خلاف ہیں اور جو چیز فطرت کے خلاف ہو وہ کبھی انسان کے لئے مفید نہیں ہو سکتی اسلام نے ہمیں ایسے مواقع پر نہ کوئی میڈیٹیشن بتائی ہے نہ کوئی ایکسرسائز بتائی ہے سمپل سا طریقہ بتایا ہے نماز پڑھو اور اللہ سے دعا کرو اور ایک دوسرے کو تھام کے رکھو وَتَوَاسَو بِالْحَق وَتَوَاسَو بِالْصَبْر اس موقع پر ایک خط بھی آپ کو پڑھ کے سناؤں گی یہ اس سفر میں کسی سٹوڈنٹ نے مجھے دیا تھا انہوں نے جب ایڈمیشن لیا یعنی قرآن پڑھنا شروع کیا تو راستے میں ہی چھوڑنا پڑا کیونکہ بعض وقت ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ انسان بہت خوشی سے جوش و خروش سے کام شروع کرتا ہے اور بیچ میں ایسے حالات آ جاتے ہیں کہ انسان اس کو کنٹینیو نہیں کر پاتا اب ایک طرف اپنی خواہش نفس ہوتی ہے اپنا شوق اور اپنی اومنگ اور اپنے ارادے اور اپنے منصوبے اور پلاننگ اور خواب اور تمنائیں اور آرزویں اور پتہ نہیں کیا کیا اور دوسری طرح ایسی رکاوٹ آتی ہے ایسی دیوار بیچ میں آ جاتی ہے کہ انسان اور اس کی تمناوں کے درمیان ایک بھاری پتھر حائل ہو جاتا ہے یہ وقت ہوتا ہے مایوسی کا کہ اب تمہیں کچھ بھی نہیں کر سکتا بہت سے لوگ ایسے حالات میں ہاتھ پاؤں چھوڑ دیتے ہیں اور ڈوب جاتے ہیں اور کچھ لوگ اللہ کی مدد کے ساتھ خود کو سنبھالے رکھتے ہیں حتیٰ کہ رات دن میں بدل جاتی مثلا یہ کہانی ہے چھوٹی سی چونکہ ایک خاتون کی کہانی ہے اور خواتین کے ساتھ عام طور پر پڑھائی کے دوران اسی قسم کے مسئلے مسائل پیش آتے رہتے ہیں تو اس لیے سنا دینا آج کی گفتگو کے حوالے سے مناسے سمجھتی ہوں ایک خاتنوں نے پندرہ تاریخ کو پندرہ مارچ دو ہزار چار کو لکھا ہے خط میرے نام ہے سلام کے بعد لکھتی ہیں میں آپ کے ایٹ بہن اسلام آباد کی ایسی شاگرد ہوں جس کو قرآن شروع کرتے ہی بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اور کن حالات میں میں نے قرآن کو پورا کیا وہ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں نائنٹین ایٹی ون میں شادی ہوتے ہی میں جرمنی چلی گئی وہاں بیس سال رہی تین بچے تھے جو اب جوان ہو رہے تھے تھوڑا سا اسلام کی طرف رجحان بھی ہو رہا تھا کچھ سال پہلے جرمنی میں آپ کا درست سنا تھا اور پھر آپ کی بہابی میں وہاں دورے قرآن بھی کروایا اور آپ کی کچھ کے سیٹس بھی سنی اب میں مزید خود کو اور اپنی بچیوں کو اس ماحول میں نہ رکھنا چاہتی تھی میرے شوہر اس پر آزی ہو گئے اور میں دونوں بیٹیوں کے لے کر پاکستان آگئی بڑی بیٹی کو نائنٹ میں اور چھوٹی کو ففت میں داخل کروایا خود میں نے الہدا کی تلاش شروع کر دی ہمارے عدگرد کسی کو بھی الہدا کی خبر نہ تھی الحمدللہ جلد ہی پتا چل گیا کہ الہدا تو ہمارے گھر سے نزدیک ہی ہے اس وقت الہدا کی بلڈنگ زیر تعمیر تھی یعنی جو موجودہ ہے لیکن پیر کے دن درست ہوتا تھا میں جی ایٹ ٹو میں اپنے بھائی کے گھر ٹھہری ہوئی تھی میں نے اور میری بھابی نے درستوں میں جانا شروع کر دیا یعنی ویکلی کلاس میں جانا شروع کر دیا پھر ہمارے علاقے میں الہدا کی برانچ سے سمر کورس ہوا اس کے بعد میں نے ارادہ کیا کہ میں پورا قرآن پڑھوں گی یعنی انہوں نے پہلے ویکلی کلاس جوائن کی پھر سمر کورس جوائن کیا پھر ریگولر کورس موسیقی موسیقی